ہم ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتے ہیں نونلی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کتنے لوگ رابطے میں کیا سب کیا اس کے بارے میں حکومت کے لوگ رابطے میں ہیں آپ لوگوں کے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دے تو ہم دیکھیں یہ جو ہمارا سنٹرل پنجاب کے ڈیویجنز ہیں اپنا پنڈی گجرانوالا لاہور سرگوڈا فیصل آباد ساہیوال کو تقریبا 20-22 لوگ تو یہاں سے ہیں پانچ بندے تو فیصل آباد ڈسٹرک سے ہے اچھا جی ہاں جو میرا ڈسٹرک ہے لیکن بابلا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم لے لیں تو جو ہمارے لوگ تو وہ مہمرا یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو لے نہیں سکتے لیکن ہر بندے کو نہیں لے سکتے کیا مطلب کچھ کو لے نہیں کچھ جگہ پہ تو گنجائش ہے اچھا لیکن وہ جتنی جگہ پہ گنجائش ہے ان کو لے کر ہمارا پر گزارا نہیں ہوتا تو اس طرح سے جو ہے وہ گیٹ ہم کھول نہیں سکتے کہ آؤ جی جڑا آنا آجا ایسا بھی نہیں ہم کر سکتے تو ایک تو یہ بڑی رکاپٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رابطے ہیں جی لوگوں سے رابطے ہوئے بیری خود اپنی بلاک آتے ہیں ان لوگوں سے جب جو سرزا بیرادی صاحب جو ہے وہ سینٹ گالیکشن تھا اور یہ ہم نے بھی ان صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں یہ آنا چاہتے ہیں اور اس کے متبادل پھر جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تو جو ہے ساؤت ساؤت میں ہم لینے کو تیار بلکل ہے کیونکہ ساؤت میں ہمارے پاس گنجائش ہے جی لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں کے الیکٹیبلز ہیں وہ لوگ بھی بڑے سیانے ہیں وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ نیگٹیب ہوتی ہے پوزیٹیب ہوتی ہے یعنی ادھر کے اشارے ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک قدم ہمارے ساتھ بھی آ کے بات کرتے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑیا زبردستی کی ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں فون کیا کہ جی پہنچو ورنہ نہیں ورنہ ہم آپ کو اس طرح سے لے کے جائیں گے بڑی ہمارے ساتھ زیادی ہو رہی ہے ہماری فائلیں بنائی ہوئی ہیں تو ہم تو جان چھوڑانا چاہتے ہیں لیکن ابھی جان چھوڑا بھی نہیں رہے تو اس صورتحال میں جو ہے وہ یہ بات درست ہے کہ یہ چیزیں رابطے میں ہیں ان کو مٹیریلائز کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو مٹیریلائز کرنے کی ایک قیمت ہے وہ قیمت جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے طور پہ نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں نہ پارٹی ڈیڈیشپ کر سکتی ہے وہ تو اجتماعی طور پہ بھی کوئی فیصلہ ہوگا کہ جو ہمیں حاصل ہونے جا رہا ہے اس کی اتنی کتنی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں تو یہ بات تو اس پرلے پہ ہے لیکن یہ کہنا کہ رابطے نہیں ہیں یہ درست نہیں ہے رابطے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جی بس ساری بات ہو گئی اور اب ہم بس صبح نو کونفیڈنس جو ہے وہ لکھنے لگے ہیں یہ بھی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح سے جو دوسرے اتحادی ہیں لیکن اتحادیوں کا بھی ایک ایشو ہے سنیلہ صاحبہ اتحادی اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ میں جیسے بھی بیٹھے ہیں بیٹھے دو گورنمنٹ میں ہے نا کوئی چھوٹا موڑا کوئی کام شام چل نہیں رہا ہے نا اگر تو ہم ان کو کہیں کہ جی دیکھیں آپ سپیکر ہیں وہاں ہم آپ کو چیپ منسٹر بناتے ہیں تو ان کے لیے آنا آسان ہوگا ہم کہیں کہ آپ کے پاس دو منسٹری سے اچھا چلیں ہم آپ کو تین منسٹری دیتے ہیں اور جو ہے وہ ہم آپ کو اچھے اچھے بیٹھ میں دیں گے وہ بھی سوچیں گے کہ اچھا ہی چلیں بیتری آ رہی ہے ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں آدم اعتماد کریں اس کے بعد ہم اسمبریاں توڑیں گے آپ کو گھر پہ جییں گے تو یہ بات ان کے لیے کتنی جو ہے وہ دلکش ہو سکتی ہے یا ان کو کتنی قابلے قبول ہو سکتی ہے تو اس لیے اگر کومنٹ جو ہے وہ بالکل یعنی اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل کام رہی ہیں اور لیگ لیس ہے اور لڑکھڑا رہی ہے لیکن اس میں جو ہمارا ایک اصولی موقف ہے ریگارڈنگ کہ ہم فری اور فیر الیکشن کروائیں گے ادم اعتماد کے بعد اور ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو لینا ہے تو اس میں کم از کم کم از کم ان میں کچھ ایسا بٹیزل نہ ہو کہ جس کے اوپر آپ جیسے لوگ ہمیں کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا ہے اور اس سے ہمارے لوگوں میں ہمارے ورکرز میں جو ہے وہ میوسی پھیلے تو یہ اصولی موقف جو ہے یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک رکابٹ ہے تو یہ ایسے چل رہا ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے ان سے چل نہیں رہے تو ان سے ایک سال اور ان سے گورنمنٹ کو لے کے چلنا اور معاملات کو کنٹور میں رکھنا ہماری یہ اسیسمنٹ ہے یہ ممکن ہے موشیدان بہت سارے یہ کہنے جنے ممکن ہے موسیقی